موسیقی 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 حاملہ خواتین میں فیٹ کی مقدار 30 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایلینوائی انیورسٹی میں کی جانے والی ایک ریسرٹ سے مطابق پریننسی میں خواتین کو زیادہ فیٹ والے غزائیں مستقبل میں بچے کو جنگائی طور پر ضابطی سے مطلع کر دیتی ہیں اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ فیٹ کا استعمال حمل کی پیچریوں کا سبب بنتا ہے لہٰذا توازن رکھنے کے لیے صحت مند فیٹ کا لیمیٹڈ انتخاب کریں اب ہم بات کرتے ہیں فائبر کی خواتین کو دوران حمل عموماً کفز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے اگر وہ اپنے کھانوں میں فائبر کا استعمال بڑھا دیں تو کفز اور اس سے ہونے والے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے اس لیے اپنے غزہ میں فائبر کا استعمال زیادہ زیادہ کریں اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کے دوران فائبر کا استعمال بواسیر کی شدت کو بھی کم کر دیتا ہے جو فیٹس کے بڑھنے کے ساتھ کومن ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیلشیم کی یہ بہت ضروری ہے اسے اپنی خوراق میں شامل کرنا چاہیے یہ نہ صرف ہڈیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ ہونے والے بچے کی ڈیولیپمنٹ میں بھی اس کا ایک اہم رول ہے اب ہم بات کرتے ہیں زنگ کی یہ ایک اہم انصر ہے جو نورمل گروت اور نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی کمی بہت سی پیدائشی بیماریوں ابتلا کر سکتی ہے اس لئے دوران حمل زنگ کا استعمال لازمی کریں آئرن ہیموگلومن کی تعداد میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہیموگلومن خون کے سوپ خلیوں میں اکسیجن لے جانے والا پیگمنٹ ہے دوران حمل خواتی میں ہیموگلومن بننے کی مقدار پچاس فیس تک رہ جاتی ہے آئرن کی کمی کا شکار ہونے کے صورت میں حمل میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے بچے کا وزن کم ہونا سست پیدائش بچے کی موت تھکاور اور چرچڑاپن جیسے مسائل شامل ہیں اس لئے حمل کے دوران آئرن کا استعمال لازمی کریں آئیے بات کرتے ہیں کچھ ایسے غزاؤں کی جو دوران حمل صحت مند ہونے کے لئے ضروری ہیں درائی نرس یہ پیگننسی میں زیادہ مفید مانے جاتے ہیں سردیوں میں ان کا استعمال بغیر بھیگوئی کیا جا ساتا ہے جبکہ گرمیوں میں انہیں بھیگوگر استعمال کریں نرس میں زیادہ مقدار میں فائبر پروٹین اور کیلشم موجود ہوتا ہے جو حمل کے دوران بچے کی ہونے والی کمزوری کو دور کرتے ہیں شکرکندی یہ پروٹین وائٹامین اے اور سی سے بھرپور ہوتی ہے اسے پائے جانے والے فائبر دوران حمل کپس کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ نظام حاصلہ کو بہتر بناتے ہیں اور بلڈ شورڈ لیول کو نومل رکھتا ہے اس لئے اسے دوران حمل سپر فوڈ کا نام دیا جاتا ہے دہی کا استعمال دوران حمل بہت سے بیماریوں سے دور رکھتا ہے دہی کھانے سے کیلشیم کی بہتر مقدار ملتی ہے جس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کوکونٹ وارٹر اس کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے صحت مند ہے یہ ان کو ڈی ہائیڈریسن سے محفوظ رکھتا ہے گردوں کو صاف کر کے یورین انفیکشن سے دور رکھتا ہے اور سینے کی جلن کو دور کرتے ہوئے غزہ کو جل حضم کرتا ہے سٹرابری یہ پرگننٹ خواتین کے لیے بہترین ڈائیٹ ہے یہ گرمی کو ختم کر کے باڈی میں ضروری عزہ کی کمی کو پورا کرتا ہے اس لیے اسے اپنے ڈائیٹ میں لازمی شامل کریں اب ہم بات کرتے ہیں انار کی زیادہ تر خواتین کو اچھی خوراک نہ کھانے یا کم کھانے کے وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے اپنی غزہ میں اسے لازمی شامل کریں تاکہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ بچے کی اچھی پرورش پر بھی توجہ دی جا سکے ڈیری پروڈرز یہ حاملہ خواتین کے ضروری ہے یہ جسم میں کیلشمی کمی نہیں ہونے دیتے اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ڈیری پروڈرز میں دو، دہی، پنیر وغیرہ شامل ہیں سالات اور ہرے پتے والی سبزیاں ہرے پتے والی سبزیوں میں بہت سی ضروری عزہ موجود ہوتے ہیں یہ کھانے کو جل حضم کرتے ہیں اور آئرن کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور فائبر کے برپور سوڑ سے ہیں سیگنٹ خواتین کو کچھ اتیاد کرنی ضروری ہے کچھے اور آدھے پکے ہوئے گوھر سے گریز کریں کیفین اور الکوہل کا استعمال ہرگز نہ کریں پانی کا استعمال کم نہ کریں اس کو زیادہ زیادہ کریں فاس فوٹ اور جنگ فوٹ سے بچیں ویورز ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ باکس پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تینک یو